موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پولیو کا چیلنج اب بھی موجود ہے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیر اعظم کہتے ہیں ڈیو ایچ او سمیت انصداد پولیو مہم میں بھرپور مدد پر عالمی اداروں کے مشکور ہیں بلوچستان میں پھر سیاسی حلچر وزیر اعالی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا انکان یار محمد رنگ کہتے ہیں تمام جماعتیں مشاورت کر کے نیا قائد ایوان نامست کریں گی کراچی میں پولس مقابلہ صدر دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ساتھی سمیت حلاق سی ٹی ڈی حکام کہتے ہیں اللہ جنہوں کو صدر دھماکے کی سی سی ٹی وی پوٹیجز سے بھی شنف کیا گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان مذاقرات کا آغاز وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف سے کامیاب مذاقرات پر پاکستان کا پروگرام ٹریک پر آ جائے گا جمعہ کو اسلام آباد کی کال دوں گا وکلا نے میرے ساتھ جانا ہے عمران خان کہتے ہیں ریجیم تبدیل کر کے لٹیرو کو مسلط کیا گیا حقیقی ازادی کی تحریک میں وکلا نے مل کر ساتھ دینا ہے امریکی ڈالر کی اوچھی اڑان جاری ڈبل سینچری مکمل کر لی آئی ایم ایف پروگرام کی ادم بہالی کے خدشات نے روپے کو مزید بے قدر کیا لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکور آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے وزیر عظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیو کا چیلنج اب بھی موجود ہے جس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر عظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیو کا چیلنج اب بھی موجود ہے جس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا پولیو کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز وفاقی اداروں صوبائی حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں کا کردار قابل ستائش ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ او بل اینٹ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور دیگر اداروں کے انصداد پولیو مہم میں بھرپور مدد پر ان کے شکر گزار ہیں حکومت بین الاقوامی اداروں کی ہر ممکن مدد کرے گی بہت ازم وزیراعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر انصداد پولیو مہم کا افتتح کیا یہ مہم ستائیس مائی تک جاری رہے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن صبای اسیملی سردار یار محمد رن نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وزیراعظم بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے لئے مطلوبہ نمبر پورے ہیں یہ تحریک کامیاب ہوگی مزید احوال اس رپورٹ میں بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر سیاسی حل چل مچ گئی وزیراعظم عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائے جانے کا امکان ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن صبای اسیملی سردار یار محمد رن نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام چاہتے ہیں عبدالقدوس بزنجو کو منصب سے ہٹایا جائے عبدالقدوس بزنجو سے بلوچستان کے عوام اور ارکان اسیملی مایوس ہیں تحریک ادم اعتماد پر ساتھیوں نے دستخط کر دیئے ہیں سردار یار محمد رن نے کہا کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بہت فکر مند ہیں صوبے میں بہت بری صورتحال ہے لگ رہا ہے آنے والا بجڑ جنہ روٹ پر پیش کیا جائے گا ابھی ہم اسیملی میں ادم اعتماد تحریک جمع کرانے جا رہے ہیں ادم اعتماد جمع ہونے پر کچھ دوست کھل کر سامنے آ جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ جسم کے ایک حصے پر کینسر ہو جائے تو اسے کارٹ دیا جاتا ہے ہم تو سمجھ رہے تھے جام کمال کے بعد مصبت تبدیلی آئے گی بلوچستان کی صورتحال دن بہ دن خراف ہو رہی ہے یہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں کراچی کے علاقے ماری پور کی مشرف کالونی میں حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کی کاروائی کے دوران صدر دھماکے کا ماسٹر مائنڈ حالا ہو گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پر انچارچ سی ٹی ڈی مظہر مشوانی کے مطابق ماری پور میں چھاپا حالیہ دہشتگردی میں ملوث مطلوب ملزمان کی اطلاع پر مارا گیا تھا کہ ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو کر گرفتار دہشتگرد اسپطال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے کاروائی کے دوران حلاق دہشتگرد کی شناخت کر لی گئی ہے ذرائع سی ٹی ٹی کے مطابق اللہ ڈینو کو صدر دھماکے کی سی سی ٹی وی پوٹیجز سے بھی شناخت کر لیا گیا ہے اللہ ڈینو ہی بارود سے بھری سائیکل صدر لیا تھا اور اس نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے دھماکہ کیا تھا ذرائع سی ٹی ٹی کا بتانا ہے کہ کل ادم ایس آر اے کے دہشتگرد اللہ ڈینو اور نواب کا تعلق تھر پارکر سے ہے جبکہ ایک ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ دہشتگردی کی کاروائی کی تیاری کر رہا تھا پارکردوں کے قبضے سے برامت بیک سے ایک کلو دھما کا خیص مواد بم برانی کا سامان اور الیکٹرونک آلات برامت کر لیے گئے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ساتھ میں اقتصادی جائزے سے مطالق مذاکرات قطر کے دار الحکومت دوہا میں شروع ہو گئے مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستان کو قرضے کی اگلی قصد مل جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان مذاکرات کا آغاز دوہا میں ہو گیا وزارت خزانہ کی ٹیم آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے ٹوئٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیم کے آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستان کا پروگرام ٹریک پر آ جائے گا اور قرضے کی اگلی قصد مل جائے گی مذاکرات میں آئی ایم ایف ٹیم کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے تیہ کردہ شرائط پر نظر ثانی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اور آئی ایم ایف سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی وزیر عظم شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد آئی ایم ایف سے مذاکرات اپریل میں ہوئے تھے جس کے بعد وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے کہا تھا کہ انہوں نے حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے قرص پروگرام کی مالیت اور دورانیاں بڑھانے کی درخواست کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہے جب تک وکلا شامل نہ ہو تحریک کامیاب نہیں ہوتی تحریک پاکستان کو وکلا نے کامیاب کرایا تھا مزید حوال اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے سازش کے تحت چوروں اور لٹیروں کو مسلط کر دیا غلامی نامنظور پاکستان کو خود مختار اور غیرت من قوم بنانا ہے وکلا برادری حقیقی آزادی کے لیے نکلے جمعہ کو ملتان کے جلسے میں اسلام آباد کی کال دوں گا تمام وکلا نے میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جانے کے لیے سب کو دعوت دے رہا ہوں جمعہ کو ملتان کے جلسے میں اسلام آباد کی کال دوں گا تمام وکلا نے میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے یہ ہمیں روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے مجھے وکلا کی ضرورت ہے لاہور بار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے شیرمن نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹوں پر چالیس ارہ مانی لانڈرنگ کے کیسز ہیں دنیا کے کسی مغذب معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا وزیر اعظم اپنے کیسز کو ختم اور این آر او دلوائے وکلا کو چوروں کے خلاف سپریم کورٹ ہائی کورٹ جانا چاہیے اگر بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑنا تو پھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں کیوں ڈالتے ہو ڈالر کی اونچی اڑان کا تسلسل برقرار ہے اور امریکی کرنسی کی قیمت ایک بار پھر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سیاسی اور معاشی افق پر غیر یقینی صورتحال حکومت کی جانب سے سیاسی دباؤ کی بنا پر پیٹرونی مصنوات کے قیمتوں میں اضافہ کرنے جیسے اقدامات جبکہ آئیم ایف پروگرام کی ادم بحالی کے خدشات نے روپے کو بے قدر اور ڈالر کو مضبوط سے مضبوط تر کیا ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کے ریٹ دو سو روپے ہو گئے انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر کی قدر دو اشاریہ چھے پانچ روپے کے اضافے سے ایک سو اٹھانوے اشاریہ تین نو روپے کی نئی بلند ترین سطح پر آگئی جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر دو سو اشاریہ پانچ سفر روپے تک پہنچ گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ آئیم ایف معاملات تیپانے تک روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ نہیں رکے گا ملکی زر مبادلہ کے زخائر بھی بائیس ماہ کی کم ترین سطح پر آگئے جو صرف ڈیڑھ ماہ کی درامدات کے کافی ہیں زر مبادلہ کے زخائر میں تسلسل سے کمی درامدی بل میں ریکارڈ اضافے جیسے عوامل کے بائیس ٹرالر کی طلب اور رست کا توازم بگڑ گیا ہے جو اس کی قدر میں تیجی سے اضافے کا بائیس بن گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی